بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین کچھ اہم خبریں اور ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو خبریں بتا دیتا ہوں ایک خبر تو یہ ہے کہ ہندوستان کے جو جے شنکر ہیں وہ وزیر خارجہ وہ کوئیت پہنچ گئے ہیں اور یہ کوئیت میں ان کا جو دورہ ہے ہندوستان کا یہ کیوں پاکستان کے لیے اتنا اہم ہے دوسری خبر آپ نے سنی ہوگی آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا وہ ستر لاکھ کچھ کہہ رہے لیکن اٹھانوے لاکھ ہی فگر ہیں اچھا جے شنکر صاحب کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو اس دورے میں جو ان کی نظریں ہیں وہ ہیں پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے کوئیت کے ساتھ تعلقات آپ نے ابھی خبریں سنی ہوگی کہ کوئیت کے ابھی ویزے بھی کھلے ہیں پاکستانی لیبر کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پر بہترین مواقع نظر آ رہے ہیں پاکستان اور کوئیت کی جو تعلقات ہیں جو کہ ایک بڑے عرصے سے خراب تھے اور اس کی بھی وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں خراب تھے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا لیکن وہ اب وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس مارکٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے مطلب یہ ایک مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے کوئیت اس کی وجہ آپ کو پتا ہے تو یہ جے شنکر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن کوئیت آپ اس کی ذرہ تھوڑی ہسٹری دیکھیں کہ دنیا کے امیر تنین ممالک میں سے ایک ہے اور پاکستان اور کوئیت کے درمیان انرجی کے تجارت کے سرمایہ کاری کے پاکستان کی جو مزدوروں کے لیے نوکریہ ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے پڑھ کر انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھیں پاکستان کی جو کمپیوٹر اور آئیٹی کی سنت یہ ایک بڑے تعاون میں ایک بڑی مارکٹ تھی جہاں پاکستان پورا فوکس کار رہا تھا کافی عرصے سے امران حان کی حکومت کام کر دی اب یہ سارے وہ کام ہیں جو پاکستان نے کوئیت کے ساتھ راستہ ہموار کیا ہے لیکن اب مقابلہ شروع ہو گئے اور اب یہ کہہ لیں کہ یہ جو کمپیوٹیشن سٹارٹ کیا گیا ہے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے اور اس کے خیر ان کے پاس بھی بڑی وجہ ہے ان کے پاس بھی لیبر موجود ہے ان کے پاس بھی یہ ساری باتیں جو انہیں آپ کو بتائیے انہیں بھی تجارت سے لے کر اپنے مزدوروں کی نوکریوں تک سرمایہ کاری تک اور سب سے بڑھ کر انرجی تک انرجی سے مراد یہ تیل گیس کی بات کرو کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے ان کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں وہاں پر اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں انرجی کے جو ریسورس چاہیے ان کی زیادہ مانگ ہے بڑا ملک ہے زیادہ پپولیشن ہے زیادہ مانگ ہے اسی لئے سعودی عرب سے بھی دیکھیں وہ بڑے ان کے لیے بھی بڑے اہم ہے کہ وہاں پر ان کا بڑا تیل بکتا ہے ٹک ٹاک ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے ہمارے پولوسی ملک کے ہندوستان کے وہ اسی لئے ہوئے کہ وہ گیس خریدنے کے جو معاہدت خراب ہوئے وہ نہیں لے سکتے تو اب یہ وہی مسائل ہیں اب پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہیں یہ ساری چیزیں تو اب یہ گیم بڑی چل رہی ہے کہ دونوں پلیئر جو ہیں یہ بڑے ممالک کو خاص طور پر کوئیت اور سعودی عربیہ کو کس طرح اپنی طرح مرغوب کریں گے اور کوئیت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات خراب تھے ماضی میں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پاکستانی گورنمنٹ اس دور کی اور عوام بھی ایراک کے ساتھ ہمدردیاں صدام کے ساتھ ہمدردیاں اس دور کی ساری تھی اور کوئیت والے ظاہرہ وہ نہیں پسند کرتے تھے ان کی حکومت میں پھر ہماری پشلی حکومت میں وزیر خارجہ سیرے سے کوئی تھا ہی نہیں جو ان چیزوں پر آپ کی میند کرتا کہ یہ کتنی بڑی مارکٹس ہیں بھائی دنیا میں کتنی بڑی مارکٹس ہیں اور آور سیز پاکستانی بہت بڑا ایسٹ آپ کا بہت بڑا بینک ہے جن سے آپ کو ذرہ مبادلہ ملتا ہے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو دیکھیں کہ یہ وہ کماپوت بچے ہوتے ہیں گھر کے وہ بڑے بچے ہوتے ہیں جو گھر سے باہر میند مزدوری کرتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں اسی لئے میں بلکہ یہ جو دوسری میری خبر تھی اوور سیز پاکستانیوں کو ووڈ کا ہنگ دیا میں حکومت کو مبارک بات دیتا ہوں اوور سیز پاکستانیوں کو بھی مبارک بات دا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت آگئی ہے کہ اب آپ بھی پاکستان میں حکومتیں بنا سکیں گے مطلب آپ ووڈ کی طاقت سے حکومت میں آپ کی انٹرفیرنس ہوگی اور بڑے خوشی کی بات ہے اب اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ووڈ کی طاقت ہے ہماری اپوزیشن نے مخالفت بہرحل کی یہ مجھے بڑے سمجھ سے باہر ہے اب آپ دیکھیں کہ جو 98 لاکھ پاکستانی دنیا بھارے میں ہیں انہیں ووڈ کا حق نہیں ملتا تو آنیونی نسلوں کو وہ کس طرح بتائیں گے کہ ان کا پاکستان پر حق ہے وہ اپنے بچوں کو کس طرح پاکستان کے ساتھ جوڑیں گے اگر آپ انہیں ووڈ کا حق ہی نہیں دے رہے اور سب سے یہ اہم بات تھی تو اس وقت موجودہ حکومت نے بڑا اچھا کام کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دی ہے بہت بڑی خبر ہے اپوزیشن کو افسوس ہے کہ انہوں نے یہ صرف پی ٹی آئی اور آپس میں سیاست کی ورے سے کی ہے اب سعودیہ اور کوئیت کے ساتھ معاملات کو حکومت کو مزید درست کرنے چاہیے تاکہ وہ تمام باتیں جو انہیں ابھی کی ہیں تجارہ سے لے کے لیبر تک وہ ٹھیک ہوں اب سعودی فانانس منسٹر نے دیکھے ٹی وی اور ریڈیو کو انٹریو دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جو ٹینشن اور سیز فائر ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو میڈل ایسٹ کے ان بڑے ممالک سے دور کیا جائے اور ان کی اپنی لالچ ہے اس میں ان کی اپنی دکانداری ہے کہ وہ اپنی لیبر کو وہاں ایڈجسٹ کریں دیکھیں وہ ان کی اوور سیز میں اگر ہماری انہوں نے ایمیٹنسز جائیں تو ان کی انہوں نے ایمیٹنسز ہمارے سے چار گناہ بڑھ جائیں گی وہاں پر کوئی نوکریوں ملیں گی وہ تجارت کریں گے ملک ترقی کریں گے عربوں کے باس پیسہ ہے انرجی کے منصوبے مکمل کروائیں گے اب یہ بات سمجھنے کی بڑی امپورٹن ہے کہ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ اپنے اپنے مفادات میں اس کو بڑھائیں اور پاکستان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ پر بڑی توجہ دینی ہوگی اور پاکستان کے لیے فارن پالیسی میں بڑا اہم سنگیں میل ہے کہ یہ معاملات کس طرح ڈیل ہوں گے کیونکہ سعودی عرب کا افغانستان میں بڑا گہری دلچسپی ہے امریکہ کی وجہ سے یاد رکھیں امریکہ کی کوشش تھی کہ سعودی عرب سے کہیں کہ یہ افغانستان کو دوبارہ بنائیں اس میں فرنڈ لگائیں اس میں پیسہ لگائیں اس میں جان ماریں اور اس میں ایک پارٹنر کے طور پر آئیں اب سعودی عرب افغانستان کی یہ جو پالٹکس ہے اس میں گسنا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئیت کو بڑی گیری دلچسپی ہے یہ بھی وہاں پر پیسہ لگانا چاہتے ہیں دونوں کے باس مال و دولت ہے دونوں کے باس تیل کی دولت ہے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ الائنس بنے اور سعودی اور کوئیت کے درمیان جو مسائل تھے وہ بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں اب ایسے میں اب کیونکہ ان کی اصل آپ کو پتہ ہے جنڈا تو یہ ایک ہی ہے کہ ان کی شاہی حکومت کو کسی طرف سے خطرہ نہ ہو بس یہ عمل اور سکون سے حکومت کریں اپنا کام کرتے نہیں جہاں جہاں انہیں کوئی بڑا کہتے ہیں انویسمنٹ کریں وہ کر دیتے ہیں اب پاکستان کے پاس بڑی امپورٹن اپرچونٹی ہے کہ جس طرح کوئیت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئیں ان تعلقات کو کس طرح فردر ہمیں سعودی عرب اور کوئیت کو کھینچ کے اپنی طرف لانا ہے اپنی آورسیز پاکستانی کی مزید بینک کو بلٹ کرنا ہے بہت بڑا چیلنج ہے امید ہے اس پہ وزارت خارجہ کام کر رہی ہے لیکن یہ کچھ خبریں دیں اب دوسری طرح سے ہمارے کمپیٹیشن بھی شروع ہو گئے تو اس کے توڑ کے لیے آپ جوابی کاروائی جو ضروری ہے جوابی کاروائی سے مراد مزید جو آپ کے جو ریلیشنشپ اس کو بلٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور بڑے طریقے سے کرنا ہے بڑا ڈپلومیٹکلی کرنا ہے پھونک پھونک کر کے قدم بڑھانا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خطے کی حالت بڑی بدلنے والی ہے انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازنے اللہ حافظ